بکٹیریا ایک ہمارے پاس سائنٹس تھا اس نے یہ سولہ سو چیتر یعنی سکسٹین سیونٹی سکس میں ہمارے پاس اس بکٹیریا کو دسکور کیا تھا اس کا کیا مطلب تھا اس کو انیمل کلو کا نام دیا جو کہ ہمارے پاس لتینی زبان میں اس کو انیمل کولم کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے انیمل کلو کا یا انیمل کولم کا کیا مطلب ہے میننگ تینی انیمل یعنی ایک چھوٹا سا جانور اس بیکٹیریا کا پہلا جو نام تھا وہ تھا انیمل کلوز یا انیمل کولب یہ انسی کیوز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر بعد میں ہمارے پاس ایک سینٹیس تھا جس کا نام تھا ایرن برگ جس نے اس کا نام چینج کر کے بیکٹیریا کا ٹرم دیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ کچھ ایسے بیکٹیریا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایک سٹریم کنڈیشن آف ٹمپریچر اینڈ پریشر کہ بہت زیادہ پریشر میں اور بہت زیادہ ٹمپریچر میں بھی ہمارے پاس اپنا سروائف کر سکتا ہے رہ سکتا ہے جس طرح ہمارے پاس اگر آپ ایک سٹریم ٹمپریچر کی بات کریں اس میں ہمارے پاس لکٹو بیسیلائی ہو گیا سٹریٹو کوکس ترمو فائلس ہو گیا اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے بیفیڈو بیکٹیریا ایک ایسا بیکٹیریا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ٹمپریچر میں بھی ہمارے پاس ایک سٹریم ٹمپریچر میں بھی وہ سروائف کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے مائکروسکوپ اس میٹو سی بیکٹیریا کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں بیکٹیریا اس کو دیکھنے کے لیے اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ اپنے آنگ کو سیوے سے نکٹ آئی سے نہیں دیکھ سکتے آپ کو مائکروسکوپ ہونا ضروری ہے تو مائکروسکوپ کے ذریعے آپ اس بیکٹیریا کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ بیکٹیریا جو ہے ہمارے پاس سارا جو انوائرمنٹ ہے جو محبول ہے ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے اور ہیومن کا جو بوڈی ہے ہیومن بوڈی میں بھی ہمارے پاس ہیومن بوڈی کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور بعض اوقات اگر کچھ کنٹیمنیشن کی وجہ سے یہ بیکٹیریا آپ کے بوڈی کے اوپر بھی آ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے شیپس آف بیکٹیریا یعنی بیکٹیریا کی شیپ کے بات ہم کریں گے کہ بیکٹیریا کس کس شیپ میں ہمارے پاس موجود ہے بیکٹیریا آر کلاسیفائیڈ انٹو تری بیسک شیپ بیکٹیریا کا جو کلاسیفیکیشن ہے بیسک شیپ کے ترو پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے تری یعنی تین ایک ہمارے پاس ہے سپیریکل اس کو آپ کوکائی بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے روڈ آپ اس کو بیسلائی بھی کہہ سکتے ہیں اور تھرڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے سپائرل یہ ہے سپائریلا یہ ہمارے پاس تری شیپ ہے جس طرح سپیریکل ہو گیا کوکائی کی طرح ہو گیا اور روڈ یعنی روڈ کی طرح موجود ہوتا ہے ہمارے پاس بیکٹیریا کا تیسرا نمبر پر جو شیپ آتا ہے اس میں ہے سپائرل یعنی سپیرائیلا سپیرائیلا بھی ہمارے پاس ایک شیپ ہے بیکٹیریا کا اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ آجائے جس طرح ہم نے پریویس سلائیڈ میں یہ بات کی کہ بکٹیریا جو ہے ہمارے پاس ہیومن بوڈی میں بھی موجود ہوتا ہے اور انوائرمنٹ یعنی ماہول میں بھی ہمارے پاس ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس سوائل ہو گیا روک ہو گیا آشنز ہو گیا ایون ایریکٹک سنو جس طرح ہم نے پریویس سلائیڈ میں پڑھ لیا کہ ہمارے پاس ایکسٹریم پریشر میں اور ایکسٹریم ٹمپریچر میں بھی ہمارے پاس یہ کچھ ایسا بکٹیریا ہے سارے بکٹیریا کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ کچھ ایسے بکٹیریا بھی ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایکسٹریم ٹمپریچر میں بھی سروائف کر سکتا ہے یا ہمارے پاس کچھ ایسے بکٹیریا بھی ہے جس میں ایریکٹک یعنی بہت زیادہ تھندک میں بھی وہ سروائف کر سکتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے بکٹیریا کلسیفیکیشن بیسٹ آن انوائرمنٹ جو پیچھلے سلائیڈ میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ بکٹیریا کا کلسیفیکیشن ہے کس چیز کے طرح جو شیپ ہے اس کے طرح پہ ہم نے اس کی بات کی کہ کس طرح شیپ ہے اب ہم آتے ہیں بکٹیریا کلسیفیکیشن بیسٹ آن انوائرمنٹ انوائرمنٹ کے طرح کس انوائرمنٹ میں ہمارے پاس بکٹیریا سروائف کر سکتا ہے پہلے ہمارے پاس ہے میزو فائز which require moderate condition to survive یہ ایسا بکٹیریا ہمارے پاس جس کو ہم نورمل بھی کہہ سکتے ہیں یعنی نورمل بکٹیریا اس کے لیے نہ کوئی بہت زیادہ extreme temperature یا pressure کی ضرورت ہوتا ہے اور نہ بہت زیادہ extreme جو ہمارے پاس temperature ہو گیا saline condition ہو گیا peach condition ہو گیا یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا یعنی یہ ایک ایسا بکٹیریا ہے ایسا انوائرمنٹ ضروری ہے نورمل انوائرمنٹ اس کو ضروری ہے جس میں بہت زیادہ extreme condition موجود نہ ہو اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہے extremo files extremo files کا گیا مطلب which can survive in extreme condition کچھ ایسا بکٹیریا ہے جس طرح ہم نے پیچھلے سلائیڈ میں پڑھ لیا کہ ہمارے پاس ایسا بکٹیریا ہے بہت زیادہ extreme condition میں ہمارے پاس survive کر سکتا ہے جس طرح erectic snow ہو گیا بہت زیادہ تھندک میں بہت زیادہ extreme pressure میں بھی ہمارے پاس یہ survive کر سکتا ہے اور تھرڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے acidophiles کچھ ایسا بکٹیریا بھی ہے اس کے لئے آپ کو low pH دینا ہوگا اگر pH بہت زیادہ low بہت زیادہ low کی وجہ سے وہ اپنا جو زندگی ہے وہ گزار سکتا ہے low pH condition میں یعنی low pH میں بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور بکٹیریا ہے اس کو کہتے ہیں alkalifiles یعنی کچھ ایسا بکٹیریا بھی کچھ ایسا environment آپ اس کو دیں گے جس میں جو pH ہوگا بہت زیادہ high ہو اس condition میں یعنی high pH میں بھی ہمارے پاس یہ بکٹیریا سروائف کر سکتا ہے اپنی زندگی بخوشی سے بسر کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے thermophiles which can resist high temperature بہت زیادہ temperature میں بھی ہمارے پاس یہ بکٹیریا سروائف کر سکتا ہے زندہ رہ سکتا ہے temperature بہت زیادہ بھی ہو جائے تو وہ بکٹیریا زندہ رہ سکتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سائیکروفیلک بکٹیریا which can survive extremely cold condition جس طرح ہم نے پیچھلے سلائیڈ میں بات کی ہے کچھ ایسے بکٹیریا بھی ہمارے پاس کے بہت cold condition ریکٹک سنو میں بھی ہمارے پاس survive کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد second last جو ہمارے پاس ہے وہ ہے hillophiles which can survive in high saline condition جب سلائن بہت زیادہ ہو بہت highly saline condition میں ہمارے پاس یہ بکٹیریا grow کر سکتا ہے survive کر سکتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو last number پر آتا ہے وہ ہے osmophiles which can survive in high sugar osmotic condition بہت زیادہ high sugar میں بھی ہمارے پاس یہ جو بکٹیریا ہے یہ survive کر سکتا ہے اپنے زندگی گزار سکتا ہے یہ تھا ہمارے پاس classification environment کے طرح کہ کچھ ایسا بکٹیریا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ low pH میں high pH میں extreme condition temperature saline condition high sugar osmotic condition میں اپنے زندگی گزار سکتا ہے survive کر سکتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس classification ہے کہ ہم بکٹیریا کو کس طرح معلوم کرنے گی کس طرح classify کریں گے ہم نے shape کی بھی بات کی ہم نے environment کی بھی بات کی اب ہم آتے ہیں on the basis of staining staining کے طرح ہم جو بکٹیریا اس کو معلوم کر سکتے ہیں shape کے طرح on the basis of shape on the basis of growth کہ کون سے کس بکٹیریا کو کس طرح نیوٹریشن دینا ہے کس بکٹیریا کس طرح growth دینا ہے کس طرح وہ grow کرے گا on the basis of presence of phlegela phlegela کے true یعنی کس طرح phlegela کے best کے true ہم اس کا classification کریں گے اور last number پر جو ہمارے پاس ہے وہ on the basis of motility یعنی moment کے true ہم اس کی classification کریں گے کہ یہ کس طرح moment کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے classification on the basis of stain جس طرح ہم نے پیچھلے سلائیڈ میں پریویس سلائیڈ میں یہ بات کی کہ ہم stain دیں گے stain کے ذریعے ہم اس بکٹیریا کو clarify کریں گے کہ یہ وہ بکٹیریا ہے کچھ بکٹیریا ہمارے پاس ہے gram positive جب ہم stain دیں گے ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے پاس gram positive bacteria ہے یا ہمارے پاس gram negative bacteria ہے stain سے یہ پتہ لکھتے جب آپ بکٹیریا کو stain دیں گے یعنی color دیں گے stain کا اصل مطلب ہے color دیں جب آپ color دیں گے تو ہمارے پاس یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس gram positive bacteria ہے یا ہمارے پاس gram negative bacteria ہے یا ہمارے پاس stain یا ہمارے پاس stain stain یعنی color ہے stain ہمارے پاس stain ہے کہ یہ بکٹیریا کا پتہ لگتا ہے کہ یہ نا gram positive ہے نا gram negative ہے یا ہمارے پاس بکٹیریا ہے اور اس کے بعد last number پر جو stain یوز ہوتا ہے وہ ہے البرٹ stain یعنی البرٹ staining یہ بھی ہمارے پاس ایک color ہے جس سے پتہ لگتا ہے بکٹیریا کا تو یہ تا ہمارے پاس classification on the basis of stain پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے کچھ ایسا بکٹیریا ہے جس کو کہتے ایٹرو ٹرپک یعنی ایٹرو ٹرپ کچھ ایسا بکٹیریا ہے جو اپنے لئے خود جو خوراک ہے وہ تیار کر سکتا ہے اور اس میں کچھ ایسا بکٹیریا بھی موجود ہے ہمارے پاس یعنی کچھ ایسا بکٹیریا بھی موجود ہے یعنی وہ ہے دوسروں سے تو اس کو کیا کہتے ہے ایٹرو ٹرپک یہ ایسا کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایٹرو ٹرپک یعنی جو اپنے لئے خود خوراک تیار کر سکتا ہے ایٹرو ٹرپ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس سٹرکچر آف بکٹیریا اسمورٹک پریشر میں وہ ریزیسٹنٹ پیدا کرتا ہے اس کی پروٹیکشن کرتا ہے بکٹیریا کی فلیجیلا فلیجیلا اس یوز فور مومنٹ یعنی یہ مومنٹ کے لئے فلیجیلا یوز ہوتا ہے ہمارے پاس ڈائیگرام موجود ہے اس میں سارا کچھ موجود ہے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گی پیلی is used for attachment جب بکٹیریا کسی چیز کے ساتھ attach ہوتا ہے تو وہ کس چیز کو یوز کرتا ہے پیلی پیلی کو یوز کرتا ہے کیپسول پروٹیکشن اور بائیو فیلم کیپسول کا کیا مطلب ہے وہ پروٹیکشن کرتا ہے اور بائیو کا اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیوکلی آئیڈ یعنی یہ ہمارے پاس ہے نیوکلی آئیڈ اور اس کے بعد جب ہم نے فلیجیل کی بات کی پیچھلے سلائیڈ میں یہاں پہ آپ دیکھ لیں فلیجیل is used for moment یہ ہمارے پاس moment کے لیے use ہوتا ہے یہ جو پیلی پیلی پیچھلے سلائیڈ پہ جا کے ہم نے یہ پڑھ تھا پیلی is used for attachment یہ جب بیکٹیریا کہا پر بھی attach ہونا چاہتا ہے تو اس پیلی کو use کرتا ہے اس پیلی کے ذریعے یہ بیکٹیریا جو ہے وہ attach ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوگیا رائے بوسوم اس کے اندر ہمارے پاس رائے بوسوم بھی موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس بلو ہمارے پاس نظر آ رہے یہ ہمارے پاس سیٹو پلازمک میمبرین ہے اور یہ گرین جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس سلوال سلوال ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو کلر ہے یہ ہمارے پاس ہے کیپ سول یہ ہوگیا ہمارے پاس کیپ سول تو یہ ہمارے پاس سارا سٹرکچر تا بیکٹیریا کا جس طرح ہم نے بات کی فلیجیلا مومنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے اور پیلی آٹیشمنٹ کے لیے اس طرح یہ سارے ٹرمز ہم نے پڑھ لیے ہم بات کریں گے سٹرکچر اور بیکٹیریا سلوال سلوال کس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے پیپٹی ڈو گلائکین یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے میں ہوا سٹیکی کوٹنگ کارٹ کیپسول پھر اس کے بعد ہمارے ہم نے اگر آپ یہ پہ دیکھ لئے یہ ہو گیا ہمارے پاس کیپسول اس کیپسول کا کیا فنکشن ہے اس کا کیا جو مین رول ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ہوسٹ کے ساتھ یا بیکٹیریا کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس تھا سلوال پھر ہمارے پاس اس میں بھی موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیپسول سم بیکٹیریا آفن پہ تو جن سراؤن بائی ا تک پولیسی کا رائٹ کیپسول کچھ جس طرح اوپر یہاں پہ بات کی کہ سٹیکی کورٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی جو کیپسول ہوتا ہے وہ سٹیکی بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہمارے پاس سٹیکچر آف بیکٹیریا جو سلوال کی بات کی ہم نے اس میں جو ہم نے بات کی ڈی ای میں جس میں پلاسمی ڈیون سلر موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیپسول کے اوپر بھی بات کی یہ لیئر جو موجود ہے جو کیپسول ہوتا ہے جو لیئر موجود ہوتا ہے اس کے اوپر یہ جیل فار میں ہوتا ہمارے پاس جیل لائک موجود ہوتا ہے اس کا جو مین فنکشن ہے کہ یہ بکٹیریا ایمیون سسٹم کو ہمارے پاس نہ پہنچ جائے اس کو خراب نہ کرے اس کی پروٹیکشن کے لیئے یہ لیئر اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادار کر سکتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیلی ہم نے پیچھلے سلائیڈ میں بھی پڑھ لیا پیلی آر ہیئر پروڈیکشن فروم دی سرفیس دی آر کمپوز آر پیلین پروٹین یہ پیلی ہمارے پاس پیلین پروٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہیئر کی طرح ہوتا ہے جو سرفیس پہ موجود ہوتا ہے آٹیشمن کے لیے جب بیکٹیری آٹیشمن کسی چیز کے ساتھ ہوسٹ کے ساتھ یا کچھ اور جگہ پہ وہ آٹیشمن کرنا چاہتا ہے تو پیلی کو یوز کرتا ہے ہم نے پیچھلے سلائیڈ میں جو ڈائیگرام موجود تھا اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ یہ پیلی ہمارے پاس ہیئر کی طرح موجود ہوتا ہے سل کو مومنٹ دینے کے لیے سل کو آگے جانے کے لیے فلیجیل ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس لونگ ہیئر ہے ہم نے جو یہ ہمارے پاس سٹرکچر ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا فلیجیل مومنٹ کے لیے یہ فلیجیل یوز کرتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ لئے پیلی کی بات ہم نہیں گئی تو یہ ہمارے پاس پیلی اس کے سر پیلی موجود ہوتا ہے اٹیشمنٹ کے لیے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا فلیجیل جو پیلی کس چیز سے بنا ہوتا تھا ہمارے پاس وہ تھا پیلین پروٹین اور فلیجیل جو بنا ہوتا ہے وہ ہے فلیجیل پروٹین یہ ہمارے پاس پروٹین ہے جس فلیجیل موجود ہوتا ہے اور اس فلیجیل کی طرف یہ بیکٹیریا مومنٹ کرتا سپورز سم بیکٹیریا کین فارم ویری ٹف سپورز ویچ آر میٹابوریکلی انیکٹیو انڈ سروائیو لونگ ٹرم انڈر ویری ہرش کنڈیشن اور اس بیکٹیریا میں ہمارے پاس کچھ ایسے بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جو سپورز بناتا ہے سپورز کا کیا مطلب ہے سپورز یعنی اس کے لئے نہ کچھ نیوٹریشن مل جائے نہ کوئی پی ایچ وغیرہ کچھ بھی نہ مل جائے نیوٹریشن نہ ملنے پر وہ بہت زیادہ لونگ دیر تک بھی ہمارے پاس سروائیو کر سکتا ہے تو سپورز بہت زیادہ ٹھف سپورز بناتا ہے اور اس سپورز کی وجہ سے کے لئے زیادہ